تو ریا تم نے ڈرکس کیوں دیا؟ سشاند کے سپوٹ بائی ویبھاش نے ڈرکس اینگل پر بہت بڑا خلاصہ کیا ہے یہ ابھی کی سب سے بڑی خبر ہے ویبھاش کا دعویٰ سشاند ڈرکس نہیں لیتے تھے سشاند سنگھ سوسائٹ بھی نہیں کر سکتے یہ سائکلوجیکل ہتے آئے پھر مرڈر ہے اور سشاند کو کبھی بھی ان کے کام کا پھل نہیں ملا سشاند کے سپوٹ بائی ویبھاش کو ایکسکلوزف سنیا ساند سنگھ راجپود کے ساتھ میں سپوٹ بائی کے لیے کام کرنے والے بیباس اس وقت ہمارے ساتھ میں ہے یہ بتائیے کہ جس طریقے کی الگ الگ باتیں آ رہی ہیں ان کو لے کر کہ انہوں نے آتمتیا کی ہے ہتیا کیے کیا لگ رہا ہے میں جہاں تک سر کو جانتا ہوں ان کے ساتھ میرا ایک چھوٹا ساسو سیسن رہا ہے پچھا ساٹھ دنوں کا اور وہ اس طرح کے ویکتی جو میں نے دیکھا ان کو اور جو میں نے ان کو سمجھا وہ میرے دماغ میں جو ہے ان کو لے کے وہ یہی ہے کہ وہ صبح سے ان کی جو دنچریا تھی چار بجے سے شروع ہو جاتی تھی وہ چار بجے کمرے سے باہر نہا دو کے آیا کرتے تھے اور ان کی جو جیون ہے پھر اس کے بعد گرین ٹی یا تلسی کی چائے اس کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے وہ اپنا سپیس کی طرف دیکھنا اپنے لینسز کے ثروع اور اس کے بعد پوجا کے ساتھ اس کے بعد ساتھ ساتھ بجے ناستہ ریڈی ہوتا تھا سب ساتھ میں ناستہ کرتے تھے سارا گھر لگ بگ لگ بگ جتنے لوگ شٹاف ہوتے تھے سب لوگ ناستہ کرتے تھے وہی کھاتے تھے جو وہ کھاتے تھے ان کے ساتھ میں تو لگا تھا کیوں وہ ڈپریشن میں ہے دیکھیں جیون میں کچھ نہ کچھ کارنوں سے سب کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن میرا یہ دیکھنا تھا اگر ایسی کوئی چیز جو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو اس کا کارن یہی تھا کہ وہ جو ہے اپنے نئی فلموں کو لے کے اتنی بھیجی تھے سی چھوڑوں کو لے کے اتنا ایکسائیٹمنٹ اتنا بڑا ڈریکٹر اتنی بڑیاں فلم ملی تھی ان کو جس کو لے کے وہ لگاتار تیاری کر رہے تھے دو دو تین تین فلمیں جو ان کی بیک ٹو بیک ریلیس پہ تھی سون چڑیا دل بیچارہ دوائیہ لیتے ہوئے دیکھا تھا ان کو میرے سامنے کوئی دوائی کسی طرح کی دوائی کیونکہ اگر دوائی ہوتی تو میرے پاؤچ میں ہی ہوتی اور مجھے بتایا جاتا لیکن کبھی کبھی گصے میں نظر آتا تھا اور اس کا کاران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے سٹاپ سے ان سے گلتیاں ہو رہے ہیں کچھ کام کے دوران یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سمجھ جو انڈسٹی میں ان کے خلاب میٹو مویمنٹ اس سمجھ چل رہا تھا میری انٹری تبھی ہوئی تھی اس چیز کو لے کے وہ پریشان تھے جیسے کی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ریہا درکس لیتی تھی کیا وہ بھی درکس لیتے تھے سوسانسن راسپور میرے سامنے درکس کا کوئی چکر نہیں تھا پارٹیاں ہوتی تھی کبھی کبار اگر اس میں ریگلر بیس پر پارٹیاں بھی نہیں تھی اس سمجھ پہ میرے سمجھ پہ جانتے ہیں ڈرکس کنیکشن کو لے کر کے سب سے پہلا بڑا خلاصہ انڈیا نیوز نہیں کیا ہے اور ایک بار میں میرے ساتھ میں جو پورا پینل جھولا ہوا ہے اسے انٹروڈیوز کر دیتا ہوں ڈاکٹر روی ملک میرے ساتھ میں ہے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ڈرکس کا اثر ایم ڈی اے پھر ایم ڈی اے ایم ڈرکس کا اثر کیا ہوتا ہے کسی کے بھی دل دماغ پر اشوک سروگی جی دیش کے جانے مانے لائر جن کے پاس سشان سنگھ راجپوت کے قتل کو لے کر کے کئی بڑے خلاصے ہیں اگلے گھنٹے میں وہ ہمارے ساتھ میں کریں گے لیکن پہلے ابشیک کے پاس میں چلتے ہیں ابشیک اس وقت ڈی اے ڈی اوفیس سے ریپورٹ کرنا ہے ابشیک مجھے یہ بتائیں جو ابھی ویبھاش یعنی کہ سپوٹ بوائی نے خلاصہ کیا ہے ان خلاصوں کے معنی کیا ہیں کیونکہ سپوٹ بوائی کا یہ کہنا ہے سشانت کبھی بھی ڈرکس نہیں لیتے تھے لیکن ڈرگ مافیا کے طرف ویبھاش کا اشارہ ہے یہ ساپ ہے جس طرح سے آپ سمجھئے نہیں کس طرح سے ڈرگ کو لے کر جس طرح سے ہم نے تمام جو ڈیٹیل بھیجی ہوئی ہے جو ریا کی جو چیٹ آیا ہوا ہے اور اس پر معاملے پر ساپ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے ڈرگ کرنیکشن کہیں نہیں کہیں کچھ تو ہے اور حالان اس پر معاملے پر ایڈی کو جاج کرنا ہے اور جاج کے بعد سمجھ میں آگا کس طرح سے لیکن ہاں ایڈی ناکوٹک سیل جو ہے وہ ابھی اس پر معاملے پر جاج پرطال کرنے کے لیے ایڈی نے بول دیا ہے اور وہ ابھی اس پر معاملے پر جاج پرطال کرے گی لیکن جاہی سی بات ہے کہ جس طریقے سے ریا اپنے آپ کو بچانے کا پریاز کر رہی ہیں بھلے ہی کل دیکھا آپ نے ان کے وقت طرف سے کہا گیا کہ ریا نے کبھی بھی ڈرگ کا سیون نہیں کیا وہ بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار بچی ہوئی ہیں لیکن انہیں سمجھنا ہوگا کنیکشن کو لے کر کے ایک کے بعد دیکھ سٹوری انفولڈ ہو رہی ہے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے جتنی بھی میجر سٹوریز ہیں صرف اور صرف انڈیا نیوز پر ہمارے درشک دیکھ پائیں گے ایک بار ڈاکٹر روی ملک کو دکھایا جائے اشوک ساروگی کو دکھایا جائے شویطہ ریپورٹ کر رہی ہیں اب شیک میرے ساتھ میں ہیں آپ سبھی میرے ساتھ میں جڑے ہوں گے صرف میں ایک منٹ کا بریک لے رہا ہوں ایک منٹ کا کمرشل بریک اس کے بعد ڈاکٹر روی ملک اور اشوک جی کے پاس میں چلوں گا ایک چکرورتی کے ڈرگ ڈیلر کنیکشن کو لے کر کے آپ کے پاس کئی بڑے خلاصے ہیں آپ کے پاس پورا وقت ہے آپ جتنے بھی ایکسپوزے آپ کے پاس ہیں تتھیوں کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ سبسٹنس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ڈرگس ویسے بھی فلم نائن میں بہت کامن ہے اور جہاں تک شوشان کا سوال تھا ان کے گھر میں ریگولر ڈرگس آتی تھی شوشان بھی لیتے تھے اور تین ٹائپ کی ڈرگس تھی نمبر وان جو ڈرگس ہے اس کے اندر اس کو موڑا کہا جاتا ہے جو کہ فارن کنٹریز میں ایلاوڈ ہے اور وہاں آپ اس کو کنیوم کر سکتے ہیں اوفیشل ہی کر سکتے ہیں دوسری ڈرگس جو تھی وہ لیکویڈ پار میں تھی جو چائے میں یا پانی میں کچھ بون ڈال کے دی جاتی تھی اور تھرڈ ڈرگ جو ہے وہ الگ تھی جو کہ ان کو اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ان کا جو باڈی گارڈ تھا باڈی گارڈ کم ڈرائیور جو تھا شوشل ساگر کر کے وہ پوری ان کو دیتا تھا سوہل ساگر اور اس کے ساتھ میں اس کو انسٹرکشن جو ملتے تھے وہ میرانڈا سے ملتے تھے اور ان کا کھوک جو اشوک ہے اس سے ملتے تھے اور کچھ وقت جو ہے جب ان کے پاس ڈرگس ختم ہو گئی تو وہ چیزیں جو ہے ریا کی چیٹس پہ بھی آئی ہیں اور باقی لوگوں کی چیٹس میں بھی آئی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بانرا کے کہیں پلیس سے ملتی تھی اور ساتھ میں کئی پولیس آفیس جو ہیں وہ بھی اس میں سپلائی کرتے تھے تو جہاں ہو سکتا ہے کچھ پولیٹیشن بھی انوال ہو اور کافی بڑے لوگ بھی انوال ہمارے پاس میں ایک چھوٹا سبر کہیں مجھ جائیے گا